بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئے بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے پارڈ نمبر تھرٹین کتاب عدل الہی امام قمینی کی نگاہ میں آخرت میں شفاعت نور عبد اور نور ولی کے ملنے کی قابلیت کے نتیجے میں آخرت کی شفاعت ہمارا خیال ہے کہ آخرت روحہ کے حساب و کتاب کا مسئلہ ایک خدای اصول اور قانون ہے بندے کا مستقع عقاب و ثواب ہونا اللہ کی طرف سے وضع شدہ ایک استقاقی قانون ہے خدا بند تعالی اس قانون کے تحت یا سزا دیتا ہے یا سیرے سے بخش دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے بخش دیا ایک شخص آ کر کہتا ہے مولا اسے بخش دے کہ یہ میری خواہش ہے عام طور پر شفاعت کے بارے میں ہمارا نظریہ کچھ ایسا ہی ہے لیکن یہ ایک باطل تصور ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خروی عقاب بندے کی ذات کا ایک لازمہ ہے آخرت میں انسان کا وجود اس کے باطن کے ظہور و بروز کے مطابق اور اس کے اندر راسخ صفات کا لازمہ ہوتا ہے کیا اس قسم کے لازموں سے چشم پوشی کی سفارش کی جا سکتی ہے وہ صفات جو قرآن و سنت کے مطابق اور مسلمانوں کے درمیان مسلمہ ہے وہ صرف ایک نہایت قلیل تعداد کو حاصل ہوگی جو نہ صرف جو نہ ہونے کے برابر کہلائی جا سکتی اس شفاعت کا دائرہ اس قدر وسیع نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جس قدر ظلم اور گناہ کرے اس کے باوجود اس کی شفاعت ممکن ہے نہیں کیونکہ شفاعت شفی سے ماخوز ہے اور شفی سے مراد ہے جوڑا یا دو ہونا ولی و خدا کی ولایت عظمہ کا نور بندہ مومن کے نور سے مل کر اسے اپنی طرف لے جاتا ہے پس جب تک اس بندے کا اپنا کوئی نور نہ ہو اس وقت تک دونوں نوروں دو نوروں کا اختلاع تو اجتماع کیوں کر ممکن ہے کیا جس قسم کی شفاعت کا ہمیں گھومند ہے اس قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے بنیادی طور پر شفاعت کا وقوع ایک مسلمہ عمر ہے اور شاید یہ ایک ناقابل انکار مسئلہ ہو لیکن اس گفتگو گفتگو شفاعت کی کیفیت میں ہے قرآن و حدیث نے نیایت اجمال و ابحام کے ساتھ فرمایا منظل لذی یشفہو اندہو اللہ بی اذن ربہم یعنی کون ہے جو اذن خداوندی کے بغیر شفاعت کر سکے کیا اذن الہی کے بغیر شفاعت ممکن ہے کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ خدا کب اذن عطا فرمائے گا شاید وہ مزید دو عرب سال کے بعد اذن دے یا شاید سرے سے اجازتی نہ دے پھر اذن بھی تب دے گا جب بندے کا نور ولایت کے نور سے مخلوط ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو لیکن اگر بندے کا نور نیچے پڑا رہ جائے نیز شرک خفی اور منفی صفات کے تاریخ پر دونے اسے ڈھاپ رکھا ہو تو کیا وہ ولی اللہ کے نور سے مخلوط ہو سکتا ہے اذن خداوندی ہم جیسے ہوں کہ اذن کی طرح نہیں جو ایک عمر اعتباری و عقلی ہو اور اللہ کہے میں تجھے اذن دیتا ہوں بلکہ یہ ایک حقیقی و تقوینی عمر ہے جس طرح اس کی مقورت بھی ایک حقیقی و تقوینی عمر ہے بلکہ بنیادی طور پر وہ ایک حقیقت خارجیہ ہے کیونکہ یہ اعتبارات کی منزل نہیں جیسے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ وہاں استقاق عقاب کا ایک عمر حقیقی وجود خارجی ہے اسی طرح اخروی سزائیں جو وجود انسانی اور صفات ذاتی کا لازمہ ہے نیز بچھو آگ اور شولے جو نفس کی تخلیق ہیں قابل مقورت نہیں اس ذات کی مقورت کیسے معقول ہے جس کا لازمہ آگ ہے اور جو آگ کو وجود بخشتی ہے کیا اس ذات کی مقورت سوائے اس کی کسی اور تریخے سے ہو سکتی کہ راسخ صفات اپنے تقاظوں اور اپنی صلاحیت استداد کے مطابق آگ اور آتش کو وجود میں لائیں یہاں تک کہ آگ کو وجود میں لانی کی صلاحیت ختم ہو جائے کیا اس ذات کو جس کی حقیقت تاریخ ہو چکی ہو یوں ہی ظلمت ذاتی سے خارج کرنا ممکن ہے اس ذات کی مقورت ہی یہی ہے کہ اس کا استقاق عقاب ختم ہو جائے اس ذات پر رحم و کرم کی صورت یہی کہ اس کا استقاق عقاب باقی نہ رہے عذاب کے ساتھ رحمت و غفران حق کا جمع ہونا اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن میں جس رحمت اور غفاریت کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے وہ کیا ہے کیا خدا کی رحمت اور غفاریت یہی نہیں کہ وہ بندوں کے گناہوں سے در گزر کر دے اس کا جواب یہ کہ ہم نے کہا ہے کہ غفران خدا سے کیا مراد ہے غفران خدا تو خارجی وجود رکھتی ہے اور اس کی رحمت کو تو ہم دیکھ رہے اس دنیا میں اس کی موجودات مخلوقات ہی اس کی رحمتیں ہر موجود اپنی جگہ اس کے دریائے رحمت میں غرق ہیں اور وہاں بھی اس کی رحمت ہی کو بہیشت کہا جاتا ہے اور اس کی مقفرت سے مراد ظلمات کا خاتمہ اور عقوبت کے حقیقی استقاق کا ختم ہو جانا ہے عذاب میں مبتلا انسان اپنے قہریت تقاضوں کی وجہ سے کچھ ملکات قصف کر لیتا ہے اور اپنی حیات کے دوران ایک ایسے راستے پر چلتا ہے جس کا خاتمہ جلنے اور عذاب میں گرفتار ہونے پر ہی ہوتا ہے موت کے سکرات برزقی مواقف اور ان مواقف میں طولانی انتظار اور عالم برزق و قیامت اس لیے ہیں کہ انسان پر جب موت کے سکرات تاری ہوتے ہیں تو وہ تدریجن عقوبت و عذاب کے حقیقی استقاق سے دور ہوتا جاتا ہے اسی طرح وہ عالم برزق میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد قبر کی سختیوں میں گرفتار ہوتا ہے اور عالم برزق کے عذاب دیکھتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کہ قیامت تک پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی انسان پاک ہو جائے اور جہنم تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ ہے اور اس دوران اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے شفاعت انسان کو نصیب ہو جائے مغفرت اور شفاعت کے حصول میں دعا کا اثر ایک اور سوال ہی ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر دعا کا کیا مطلب ہے جبکہ دعا کی استجاوت کا عقیدہ حد ضرورت سے بھی زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ کہ آپ دعا سے کیا مراد لیتے ہیں کیا آپ کی مراد یہی خواہشات اور تلقازیں ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں یعنی ایک اعتباری گناہ سے ہمیں اعتباری ناحقیقی بخشش مل جائے ہم نے کہا ہے قیامت کے دن گناہوں کی اعتباری حیثیت نہیں تاکہ ان سے اعتباری بخشش کی جائے بلکہ وہ سب حقیقت کے حامل ہیں دعا کا معنی روایات میں بیان کیا گیا ہے دعا عبادت ہے جو جہنم کی آگ سے نجات دیتی ہے جب انسان دعا کرتا ہے تو اپنے دل کو ہر چیز سے ہٹا کر ذات حق کے آستانے پر لگا دیتا ہے اور اس کے دل میں اس کی ذات ہوتی ہے ایسی دعا سے نورانیت حاصل ہوتی ہے اس طرح تم قابل شفاعت بن جاتے ہو آخرت میں شفاعت کا حساب کتاب کے بغیر نہ ہونا آخرت کی شفاعت حساب کتاب کے بغیر نصیب نہیں ہوگی بلکہ شافی و مشفوع کے درمیان تناسب کے لحاظ سے نصیب ہوگی بنابراہ جو لوگ توہید اور ولایت کے نور سے محروم ہیں وہ شفاعت کے نور سے مستفید نہیں ہو سکیں گے اسی طرح اگر گناہ گار لوگوں کے گناہوں کی تاریخی نے ان کا خوب احطہ کر لیا ہو تو ممکن ہے کہ قویل مدت بعد انہیں شفاعت نصیب ہو جائے صحیح و کوشش کے ساتھ شفاعت کی امید انسان کو اگر شفاعت کی ہوتمنہ ہے تو چاہیے کہ پوری کوشش کرے کہ اس کے اور شافعین علیہ السلام کے درمیان رابطہ باقی رہے اور شافعین محشر کے حوال پر غور کرے کہ خود ان کا حال عبادت اور ریاضت کے معاملے میں کس منزل تک پہنچا ہوا تھا آئیمہ کے ساتھ اخلاقی رابطے کی ضرورت شفاعت شفی سے محقوض ہے اور شفی سے مراد دو نوروں کا یکجہ ہونا ہے بنابراہ یہ ضروری ہے کہ اخلاق و صفات کے لحاظ سے آئیمہ میں سے ایک کے ساتھ رابطہ برقرار کیا جائے تاکہ ان کی ولایت کے نور شفاعت کا موجب بنے باطنی تناسب و تجازب کے ساتھ شفاعت اصحابہ ولایت و معرفت کا ذکر خیر محبت باہمی وصلت اور تناسب کا موجب ہے یہ تناسب تجازب کا باعث بنتا ہے اور یہ تجازب تشافی کو جنم دیتا ہے جو ظاہرن جہل کی ظلمتوں سے نکال کر اور ہدایت و علم کی روشنیوں کی طرح منتقل کرنے سے عبارت ہے اور باطنین شفاعت کا اظہار ہے عالم آخرت میں اگرچہ شفا کی شفاعت باطنی تناسب و تجازب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور بے حساب و کتاب نہیں ہوگی شفاعت کے بارے میں بہودہ امیدیں فرصت کو زائع نہ کریں اور جوانی میں ہی اپنی اصلاح کر لو بوڑوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ جب تک وہ اس دنیا میں ہیں گناہوں اور معاصیتوں کی تلافی کر سکتے ہیں اور اگر وہ اس جہان سے منتقل ہو گئے تو پھر یہ سب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اولیاء کی شفاعت کے بھروسے پر گناہوں کا ارتکاب کرنا شیطان کے عظیم بندوں میں سے ایک ہے آپ ذرا ان لوگوں کی حالت دیکھئے جو ان کی شفاعت کی آس لگائے خدا سے غافل گناہوں میں غرق ہیں آپ ان کے نالا و فریاد ان کی دعاوں اور ان کے سوز و گداس کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے رشداروں اور اپنی اولاد کو پاس بلائیا اور ان سے کچھ یوں فرمایا تمہیں کل خدا کی بارگاہ میں عمل کا توشہ لے کر جانا ہوگا یہ خیال نہ کرے کہ میرے ساتھ تمہارا رشتہ تمہیں کوئی فائدہ دے گا علاوہ ذہن اس بات کا بھی احتمال لے کہ شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہو جن کا اپنے شفیق کے ساتھ معنوی ارتباط برقرار ہو اور اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ اس طرح سے ہو کہ وہ شفاعت حاصل کرنے کے لئے اہل قرار پائے اگر یہ امر اس عالم میں تحقق پذیر نہ ہو تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ عالم میں برزق بلکہ جہنم کے عذاب کے ذریعے تسکیہ و تطہیر حاصل ہونے کے بعد وہ شفاعت کے لائق بن جائے البتہ اس بات کا علم اللہ کے پاس ہے کہ اس میں کتنا وقت لگے گا شفاعت پر فائض ہونے کیلئے استعداد کی ضرورت اس کے علاوہ شفاعت کے بارے میں قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کا سکون چھن جاتا ہے سورہ بغرا آیت نمبر 255 میں ارشاد خداوندی ہے یہ اور اور اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 28 ہے یہ اور اس قسم کی آیات شفاعت کو ثابت تو کرتی ہیں لیکن شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی کن شرائط کے ساتھ حاصل ہوگی اور کم ملے گی یہ وہ سوالات ہیں جن کی موجودگی میں انسان غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور نہ گناہ کی جررت کر سکتا ہے ہم شفاعت کی امید تو رکھتے ہیں لیکن اس امید کے باعث میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے نافرمانی نہیں شفاعت کی لیاقت کے لیے ایمان کی شرط رسول خدا کی شفاعت رحمت حق مطلق کی طرح ہے جس میں قبولیت کی صلاحیت ہوگی وہی فائدہ اٹھا سکے گا اگر خدا نہ خاصتہ شیطان نے اپنے مکروف وریب سے تمہارے ہاتھ سے ایمان اچک لیا تو پھر تم رحمتِ الہی کے مستحق نہ رہو گے اور نہ ہی شفاعت نصیب ہو سکے گی سختیوں کے بعد شفاعت کی قابلیت پیدا ہونا بلفرض انسان اہلِ نجات سے ہے اور اس کا انجام بخیر ہے پھر بھی اس دوسری دنیا میں گناہوں کی تلافیہ آسان نہیں ہے کتنی زہمت اور دباؤ برداشت کرنا ہوگا اور کتنا جلنا ہوگا جس کے بعد انسان شفاعت کے لائق ہوگا اور ارحمر رائمین کی رحمت کا مستحق ہوگا عالمِ قبر اور برزخ میں شفاعت بلفرض اگر آپ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے بھی جاتے ہیں لیکن اگر گناہوں اور مظالم کا بوجھ سنگین ہوا تو ممکن ہے کہ آپ کو برزخ و قبر کے گونہ گون عذابوں میں آپ کی شفاعت نہ ہو سکے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تمہاری برزخ کا تعلق خود تم سے ہے برزخ کے عذاب کا اس دنیا کے عذاب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور برزخ کی مدت کے طولانی ہونے کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا شاید کئی ملین سال طولانی ہو اور ممکن ہے قیامت میں بھی بہت طولانی مدت کے بعد اور مختلف قسم کے طاقت فرصہ عذابوں کے بعد ہمیں شفاعت نصیب ہو سکے جیسا کہ احادیث میں بھی یہی مطلب بیان ہوا ہے شفاعت کے وقوع کا وقت ممکن ہے کہ جان نکلتے ہی شفاعت نصیب ہو یعنی فوری طور پر ولی اللہ کا نور اس نور کے ساتھ مخلوط ہو جائے جو موت کے وقت مومن کو حاصل ہوتا ہے نیز ممکن ہے کہ برزخ میں ایمان کا نور فگن ہو اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ روز قیامت کی ابتدا میں کسی اور خاص حسابگاہ میں یا جہنم میں کچھ مدت تک جلائے جانے کے بعد یہ توفیق حاصل ہو انسان کو قوانین الہیہ کے مقابلے میں ایسی شفاعت کا گھومن نہیں رکھنا چاہیے جس کے مفہوم سے بھی وہ نابلد ہے کیونکہ جیسا کہ ہم ہر عرص کر چکے ہیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید اللہ سرے سے شفاعت کی اجازتی نہ دے یا سالہ سال کے بعد ازن دے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان سرے سے تمام چیزوں یہاں تک کے شفاعت کرنے والوں کے مبارک ناموں کو بھی بھول جائے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب انسان کسی معمولی مشکل میں پھز جاتا ہے تو بہت سی چیزوں کو بھولا ڈالتا ہے اس صورت میں کیا بیت ہے کہ موت کی سختی بے قصی دہشت اور تنہائی کے باعث انسان ہر چیز کو بھولا دے یہاں تک کہ وہ اپنے شفیوں کے مبارک ناموں کو بھی بھول جائے اور کسی کو پکارنے پر قادر نہ ہو یا وہ مسلسل یا علی کہتا رہے اور اسی حالت میں وارد جہانم ہو کر اس وقت تک جلتا رہے کہ اس کے وجود کی ساری قصافتیں جل کر ختم ہو جائیں اور وہ خالص ہو جائے یوں اس کا فرامو شدہ نور پلٹ آئے جو اس کی ذات کی گہرائیوں میں مخفی تھا یوں یہ نور طلوع ہو اور دوزخ کے نگبان شفیوں کے سناموں سے آگاہ کریں طولانی مراحل کے بعد گناہگاروں کی شفاعت جو کچھ بعض آیات کریمہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو بات بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور اہل معصیت کی شفاعت کے ذریعے نجات بہتی طولانی مراحل کے بعد انجام پاتی ہے موت کے بعد قیامت قبرہ تک اور وہاں سے جہانم اور مختلف برازق میں عذاب کی شدتوں کے ذریعے تنزیہ اور روابط کے ختم ہو جانے تک اور شفی سے رابطے کا ناممکن ہونا اور اس کی شفاعت شامل حال ہونا ایک ایسی چیز ہے جس کا احتمال انسان کی کمر توڑ دیتا ہے اور مومنین کو سنجیدی کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کوئی بھی انسان یہ آدھا نہیں کر سکتا کہ اسے اس احتمال کے نہ ہونے پر یقین حاصل ہے سوائے اس کے نفس اور شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا ہے اور وہ اسے کھیل تماشے میں مشغول رکھے ہوئے اور اس کے اوپر حق کا راستہ پوری طرح بند کر چکا ہے تاکہ اسے واضح روشنی کا منکر بنا کر تاریخی میں مشغول رکھے برزخی عذاب قیامت میں شفاعت پر فائض ہونے کا وسیلہ اگر قبر کی ان برزخی سختیوں اور زہمت اور زلت کے ذریعے نفسانی قدورتیں ختم ہو گئیں اور فطرت پر تاریخ بیرونی اثرات زائل ہو گئے تو انسان قیامت کے دن سعادت مند ہو جاتا ہے اور شافعین کی توجہ و عنایت کے ذریعے سایہ وہ اپنے اس مقام کریم تک پہنچ سکتا ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے شفاعت کے موانے انسانی مملکت میں رحمانی لشکر کی شکست خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مملکت باطنی میں رحمانی قوتوں کی شکست اور ان کی جگہ خالی ہونے پر نہ اہل اور غاضب شیطانی قوتوں کے قبضہ ہو جانے پر انسان کے لیے ایسی دائمی ہلاکت مہیا ہو جائے جس کا ازالہ نہیں نہ کیا جا سکے اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کے شامل حال نہ ہو سکے اور خدا نہ خواستہ خدا ارحمر راہمین بھی اس کی طرف غیض و غضب کی نگاہ ڈالے بلکہ کہیں اس کے شفی بھی اس کے دشمن نہ بن جائے فطرت توحید کا ہاتھ سے کھو دینا اگر فطرت توحید ہاتھوں سے نکل گئی جسے فطرت اللہ کہا گیا ہے اور اس کی جگہ کفر شرک کا قبضہ ہو گیا تو پھر ایسے انسان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے ولایت حق سے خروج جو شخص بھی ولایت حق سے خارج ہو گیا اور اس کو ارحمر راہمین کے پرچم میں رحمت کی نیچے سے الک کر دیا گیا پھر اس کے لئے نجات کی کوئی بھی امید باقی نہیں ہے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی بھلا جو شخص خدا پر غضبناک ہے اور اس کی ولایت کے تحفظ سے خارج ہے حق تعالیٰ کا مغضوب ہونا شفاعت کرنے والی حستیاں حق تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بننے والے شخص کی شفاعت نہیں کرتی پیغمبر اور ان کے اہل بیت سے کٹنا خدا جانتا ہے کہ رسول خدا سے جدائی ہے آپ کی نظر کرم سے محروم ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے اور آن حضرت اور ان کے اہل بیت کی شفاعت سے محرومی کتنی بڑی رسوائی ہے یہ گمان بھی نہ کیجئے گا کہ آن حضرت کی شفاعت کے بغیر کوئی رحمت حق اور بحیشت محود کا چہرہ دیکھ سکتا ہے توہید اور ولایت کے نور سے محرومیت جو لوگ توہید اور ولایت کے نور سے بے بہرہ ہیں ان کے لئے نور شفاعت سے بہرہ مند ہونا ناممکن ہے گناہوں کی تاریخی کا پھیل جانا ہے اسی طرح اگر گناہگار لوگوں کے گناہوں کی تاریخی نے ان کا خوب آہتہ کر لیا ہو تو ممکن ہے کہ طول مدد بعد انہیں شفاعت نصیب ہو جائے نماز کو اہمیت نہ دینا ابھی بصیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا امام موسیق عاظم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے باپ کی رہلت کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمایا اے بیٹا جو شخص نماز کے بارے میں سستی برتے اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی شفاعت رحمت حق طالع کا جلوہ دنیا و آخرت میں خدا کی رحمت واسعہ خداوند مطال کی رحمت اس کے غزب پر سبقت رکھتی ہے خدا کے کلام کا آغاز اس میں رحمان اور رحیم کے ساتھ ہوتا ہے اس میں رحمان اور رحیم کے نام پر اور رحمان اور رحیم کے تقرار کے ساتھ قرآن کا آغاز ہوا ہے خداوند مطال اپنے تمام بندوں پر رحمت رکھتا ہے اس کی یہی رحمت بندوں کے خلق ہونے اور ان کی زندگی اور رفع زندگی اور رفع و بندگی کے ازباب فرام ہونے کا سبب بنتی ہے اور یہی رحمت عظیم انبیاء کرام کے مابوس ہونے کا باعث بنی ہے خدا بند مطال کی رحمت کا تقاضی ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو دنیا اور آخرت میں سعادت عطا کرے اس نے مادی اس نے مادی اور معنوی تمام ازباب فرام کی ہیں آخرت میں رحمت حق تعالیٰ کا عام ہونا چنانچہ حدیث بیان کرنے والوں نے بیان کی کہ قیامت کی دن خدا اپنی بسات رحمت کو اس طرح پھیلائے کر کے شیطان اس کو بھی مغفرت کی تمہ ہونے لگے گی بحضب روایت خدا بند عالم نے اس عالم کو جب سے خلق فرمایا اس پر نظر کرم نہیں ڈالی اور نہ اس میں رحمت نازل کی بس دوسرے عوالم کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نظر فرمائی ہے اور یہ تمام نعمت اور رحمت الہی فضل و بخشش حضرت باری سر سے پیر تک سب کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اور تمام وہ چیزیں جو پیدا ہیں یا نا پیدا سب عطا و نعمت الہی کا ایسا دسترخوان ہے کہ اگر تمام دنیا والے اس کی نعمت اور رحمت کے ایک ذرے کا آہتہ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے تو پھر اس عالم کا کیا حال ہوگا جو عالم کرامت ہے اور الہی مہمان خانہ ہے اور جائے رحمت رحمیت اور رحمانیت کا مقام ہے یہاں اگر شیطان رحمت کی تمام اور عطا کی امید کرے تو اس کو حق حاصل ہے لہذا تم بھی اپنے حسن زن کو خدا کے سلسلے میں کامل رکھ کرو اور اس کے فضل پر بھروسہ کرو خدا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور سب کو اپنے بحر عطا اور رحمت میں غرق کر دیتا ہے اور خدا کے وعدے وہ جزا میں خلافی نہیں ہے ہاں وعید وہ سزا میں تخلف ممکن بلکہ بہت واقع ہوا ہے لہذا اس کی رحمت کاملہ پر اتمنان کر کے دل کو خوش کرو اگر خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم پیدا نہ ہوتے ہر مخلوق پر خدا کا رحم و کرم ہے انسان پر رحمت خدا کا محیط ہونا ابھی تو رحمت خدا نے تیرہ آہاتہ کر رکھا ہے ابھی تو تم صحت و سلامتی زندگی امن و ہدایت اور اقل و فرصت اور اصلاح نفس کی رہنمائی جیسی ہزاروں مختلف رحمتوں کے خدای سمندر میں غطہ تنزنو مگر پھر بھی ان چیزوں سے استفاضہ کر کے خدا کی اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت کرتے ہو اگر تم نے اس دنیا میں ان رحمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو آخرت میں بھی خدا کی بے پناہ رحمتوں سے بے بہرہ اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم رہو گے پانچویں فصل توبہ توبہ اور عمال کی جزا اور سزا میں عدالت کا اجرہ توبہ کے ذریعے پوری عمر کی نافرمانی سے نافرمانی سے چشم پوشی فرض کیجئے ایک شخص پوری عمر معصیت اور خدا کی نافرمانی میں مجھگول رہتا ہے نہ کبھی اس نے ایک رکعت نماز پڑی ہے اور نہ کبھی اس نے ایک دانہ زکاة دی ہے نہ وہ حج پر گیا نہ ہی اس نے کبھی روزہ رکھا ہے بلکہ وہ انواع و اقسام کے گناہوں کا مرتقب ہوتا رہا ہے لیکن زندگی کے آخری ایام میں وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کر دیتا ہے یا یہ حقوق ادا کرنے کی وسیعت کر دیتا ہے اور معذرت تو توبہ کی حالت میں یہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا اس ایک توبہ کے سوا اس کا اور کوئی عمل نہیں تھا لیکن اقل شرع اور قرآنی آیات کی سرائیت کے مطابق یہ شخص اہل سعادت سے ہے اور جس بحیشت کا وعدہ دیا گیا ہے وہی بحیشت خداوند مطال اس شخص کو مفت میں دے دے گا بہتر ہے تنگ نظر لوگ توبہ کی آیت کو بھی اس قرآن سے نکال دیں اب ہم قرآن کی ایک آیت آیال آتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو چار کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند مطال اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات بھی لیتا ہے اور با تحقیق خدا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہائیت مہربان ہے توبہ کی قبولیت غفاریت خدا کا تقاضی خدا کی غفاریت اور ستاریت کا تقاضی یہ ہوا کہ اس عالم میں ہمارے آزا ہمارے عمال کی گواہی نہ دیں اور زمان و مکان ہمارے افعال کو چھپا لیں یہی صورت دوسری دنیاوں میں بھی ہوگی بشرت ہے کہ ہم صحیح توبہ اور خالص استقبار کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے عمال مکمل طور پر مخفی ہو جائیں توبہ کے ارکان اور شرائط پشے مانی اور گناہ کے عدم تقرار کا عظم یہ سمجھ لو کہ مکمل توبہ کے لیے کچھ شرائط اور ارکان ہیں جب تک وہ پورے نہ ہوں گے صحیح توبہ حاصل نہ ہوگی ہم ان میں سے ایک ہم ان میں سے ایک اہم اور لازمی شرائط کا ذکر کریں گے ان میں سے ایک گزشتہ گناہوں اور غلطیوں پر ندامت اور پیشے مانی جو سب سے بڑا رکن ہے دوسرا دوبارہ پھر کبھی گناہ نہ کرنے کا عظم بلجزم ہے بلجزم کرنا ہے یہ دونوں حدر حقیقت حقیقت توبہ کو ثابت کرنے مالے اور توبہ کے ذاتی ارکان میں سے ہیں توبہ کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا قلام قبولی توبہ کے لئے دو شرطیں جو بہت امدہ ہیں اور کمال کے لئے بھی ضروری ہیں ہم یہاں مولا حضرت علی علیہ السلام کے قلام کا ذکر کریں گے کیونکہ حضرت کا قلام جوام القلم کرتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے قلام کی شرط جناب سید جلیل القدر علامہ سید رضی نیج البلاغر میں روایت فرماتے کہ ایک شخص نے حضرت علی علی السلام کے سامنے استغفر اللہ کہا حضرت نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیا تو جانتا کہ استغفار کیا ہے سن لیں استغفار اللین کا درجہ ہے اور یہ ایک ایسا اس میں جو چھے معینوں پر بولا جاتا ہے اول گزشتہ افعال پر ندامت ہے دو ہمیشہ کے لیے اس فیل کے نہ کرنے کا محکم ارادہ ہے سوم مخلوق کے حقوق کو مرتے دم تک ادا کرنا تا کہ جب تم خدا سے مل تو تم پاک پاک ازہ ہو اور تمہارے پیچھے کوئی چیز نہ ہو تمہارے ذمہ کسی کا حق نہ ہو چہارم ہر اس فریضے کی طرف متوجہ ہو جانا جس کو تم ضائع کر چکے ہو پس اس کے حق کو ادا کرو پنجم اس گوشت کی طرف متوجہ ہونا جو حرام سے اگا ہے رنج و غم سے پگلا کر خال کی ہلڈیوں سے ملا دو پھر دوبارہ خال اور ہلڈی کے درمیان گوشت پیدا ہو ششم جسم کو اطاق کی تکلیف کا مزہ اسی طرح چکھا ہو جس طرح اس کو معصیت کی حلاوت کا مزہ چکھا چکے یہ حدیث شریف پہلے تو توبہ کے دو رکن پشیمانی اور دوبارہ نہ کرنے کے عظم پر مشتمل ہے اس کے بعد اس میں دو اہم شرائط قبولیت کا ذکر کیا گیا یعنی مخلوق کی واپسی اور حقوق خدا کی ادائیگی انسان کے محض توبہ کرتا ہوں کہہ دینے سے توبہ قبول نہیں ہو جاتی توبہ کا مطلب یہ کہ اگر کسی کی کوئی چیز نہ لی ہے تو اس کو واپس کر دے اور اگر کسی دوسرے شخص کا حق اس کے اوپر ہے اور اس کا ادا کرنا ممکن ہے یا اس کے مالک کو رازی کرنا ممکن ہے تو وہ کرے جو بھی فرائض الہی ترک ہو گئے ہوں ان کی قضا کری ہے ان کو پورا کرے اگر سب نہ کر سکتا ہو تو جتنا کر سکتا ہو اتنا کرے یہ جان لینا چاہیے کہ سب وہ حقوق ہیں جن میں سے ہر ایک کا مطلب کیا مطلب یہ سب وہ حقوق ہیں ان میں سے ہر ایک کا مطالبہ کیا جائے گا اگر یہاں دوسروں کو دے دے اور ایسا کرنے سے خود بیچارہ وہ بدبخت ہو جائے گا اور نہ نجات کی راہ ہوگی اور نہ بچ نکلنے کا کوئی چارہ ہوگا حقوق اللہ کی ادائیگی توبہ کی کچھ شرائط ہیں جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو خدا بند مطال توبہ قبول نہیں کرتا جو چیزیں خدا بغیر کسی شرط کے قبول کرتا ہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں اگر کسی نے نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا کوئی حج پر نہیں گیا یہ وہ چیزیں ہیں اگر توبہ کرے تو اس کی کوئی شرط نہیں اس کی توبہ قبول ہو جاتی لیکن حقوق ناس کے بارے میں توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک لوگوں کا حق نہ کیا جائیں حقوق العباد کی ادائیگی خدا کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک وہ چیزیں جو لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں وہ ادائی نہ کر دی جائیں اگر کوئی کسی شخص کو قتل کر دیتا اور پھر کہتا ہے کہ میں توبہ کر لی تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی اسے چاہیے یہ جو اس نے قتل کی اس کی تلافی کرے جب تک وہ اس کی تلافی کر دے گا اس وقت خدا کے حضور اس کی توبہ قبول ہوگی کمال توبہ کی شرائط لیکن حضرت علی علیہ السلام نے جن دو امور کیلئے جن ان دو کا ازالہ کرے اسی طرح حضور کا بھی تدارو کرے یعنی گناہوں کے دوران جو نفسانی لذتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرے اور اس کی صورت یہ کہ اس کی مملکت میں گناہوں سے جو جسمانی اور روحانی اثار پیدا ہو چکے ان کو بالکل ختم کر دے تاکہ نفس پھر اپنی پہلی صفائی اور فطری روحانی کی طرح پلڑ سکے اور اس کی مکمل تطہیر ہو جائے جیسا کہ تم پہلے سمجھ چکے ہو کہ ہر گناہ اور ہر لذت سے روح کے اندر ایک اثر بیدار ہو جاتا ہے اور بعض سے جسم میں بھی ایک قوت پیدا ہو جاتی پس توبہ گناہ کی جسمانی عبادت اور ریاضت کے ذریعے تلافی پس جسمانی ریاضت کے ذریعے اور مقویات اور مفریات کو تر کر کے اگر اس کے ذمہ واجبی روزے ہوں تو ان کو رکھ کر ورنہ مستحب روزے رکھ گناہوں سے یا معصیت کے زمانے میں جو گوشت پیدا ہوا ہے اس روحانی ریاضت اور مناسق عبادت کے ذریعے لذات گناہ کا اضالت کرے کیونکہ روح کے ذائقے میں طبعی لذت کی صورت موجود ہے اور جب تک وہ صورت رہیں گی نفس ان کی طرف مائل اور دل ان کا دل دادہ رہے گا مگر پھر بھی یہ خطرہ لگا رہے گ کہ خدا نہ خاصتہ نفس دوبارہ سرکشی پیدا کر لے اور لگام ہاں سے چھوڑ جائے لہذا رہے خدا کے سالک اور گناہوں سے طائب کے لئے ضروری ہے کہ عبادات اور ریاضت کی تلخی کا مذہر روح کو چکھائے اور اگر کسی رات کو گناہ اور عیش و عشرت میں گزارا ہے تو اس کا عزالہ اس طرح کرے کہ ایک اور رات عبادت خدا میں بسر کرے اگر کسی دن کو نفس کی طبعی لذتوں میں گزار رہے تو پھر وہ روزہ و مناسق سے اس کا جبران کرے تاکہ نفس بلکل اس کے اثرات و لاوازم سے جو حصول تعلقات اور دنیا سے زبردست محبت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے پاک و پاگیزہ ہو جائے ظاہر ہے کہ اس طرح تو یہ کامل تر ہو جائے گا اور نفس کی فطری نورانیت بھی اود کر آئے گی اور پھر ان امور میں مسروفیت کے دوران مسلسل ان میں غور و فکر کرتا رہے یعنی گناہوں کے نتائج خدا کی شدت خدا کی شدت گرفت میزان عمل کی سختی عالم برزخ و قیامت کی عذاب کی شدت میں غور کرتا رہے اور خود بھی سمجھے اور اپنے نفس کو بھی سمجھاتا رہے کہ یہ سب عمال قبی اور مالک الملوک کی مخالفت کی صورت اور ان کے نتائج ہیں توبہ ایمان اور نیک عمل کے ذریعے سعادت مندی لوگ مطلقا اپنے عمال میں گرفتار ہیں اور اپنی برائیوں کے بارے میں جواب دیں صرف وہ شخص جو نے ایمان لائیا اور توبہ کی اور عمل سال بجا لائے یعنی یہ تین باتیں اس میں جمع ہو گئیں وہ کامیاب اور الطاف الہی کا مستق اور خدا کے نزدیک محترم ہے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے توبہ کی قبولیت کا وقت اگر تم نے حدیث میں خود دیکھا ہے یا سنا ہے کہ خدا وند عالم نے اس امت پر یہ فضل و کرم کیا ہے آثار مرک دیکھنے برائیوں سے رکنا اور گناہ نہ کرنے کا عظم کرنا علمی اور عملی ریاضت کا محتاج ہے ورنہ شعظ ناظری ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بخود توبہ کی فکر کرے یا توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے یا اگر توفیق بھی ہوتے شرائط صحت قبولیت کے ساتھ یہ شرائط کمال کے ساتھ توفیق نصیب ہو یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کی فکر کرنے سے پہلے یا تو یا توبہ کو عملی جامع پہنانے سے پہلے موت آدھ دبوشتی ہے اور انسان اپنے سنگین گناہ ہو اور بے انتہا معاصیت کے ساتھ اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے پھر خدا جانے وہ کن بدبختی وں کی وجہ سے عمل کرتے ہیں ان کے لئے توبہ ہے سب کے لئے توبہ کا ممکن ہو نا ہر شخص کے لئے خواہ جو بھی کام کرے توبہ ہے اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے خدا کی رحمت بہت وسیعت تم توبہ کرو اور ایک خدا خدا کی طرف بڑھو اور اپنی خواہشات سے مو موڑ کر تو دیکھو خدا وند متعال قبول کرنے والا ہے وہ تیری عزت و آبرو کو لوٹانے والا ہے وہ تیری حیثیت کو دوبارہ لوٹا دے گا قابلیت کی وجہ سے توبہ کی توفیق اسلام میں رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ دروازہ سب کے لئے کھلا ہو ہے تاریخ میں یزید نے حضرت امام سجاد سے پوچھا کیا میں توبہ کر سکتا ہوں امام نے فرمایا ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ یزید جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے ابتہ حضرت زینب نے امام سے پوچھا آخری یہ کیا ہے امام میں سجاد نے فرما اسے توبہ کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوگی اگر وہ توبہ کرے تو قبول ہوگی اگر کوئی کسی پیغمبر کو بھی قتل کر دے تو اس کی توبہ قبول ہوگی لیکن وہ توبہ کی توفیق حاصل نہیں کر پائے گا میں بھی یہی اعتمال دیتا ہوں کہ یہ لوگ توبہ کرنے کی توفیق بہت وسی ہے خدا اور احکام خدا کے خلاف جنگ توفیق کے توبہ کے معنی ہیں جو شخص خدا کے خلاف جنگ کرے اور احکام خدا کی مخالفت کرے اور جو اسلام سے خیانت کرے اور اسلامی مملکت سے خیانت کرے اس کی آقیبت یہی ہے اور یہ بہت ہی آسان آقیبت ہے اس سے بھی زیادہ سخت آقیبت ہے اس کی بہیش دیا ہی ہے کہ وہ اس قدر زلط اور نقبت کے ساتھ اسی دنیا میں رہے یہ شخص توبہ کی توفیق حاصل نہیں کر پائے گا میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا جیسے کہ منقول ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ سلام نے یزید کو توبہ کا راستہ دکھایا کہ وہ کس طرح توبہ کرے تو حضرت زینب نے فرمایا کیا یہ ہو سکتا ہے آپ نے جواب دیا یہ توبہ کی توفیق حاصل نہیں کر سکے گا جو امام کو قتل کرتا ہے وہ توبہ کی توفیق حاصل نہیں کر پاتا اگر وہ صحی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو خدا وند مطال قبول کر لیتا لیکن ایسا نہیں ہوتا یعنی قلب اس طرح ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کے لئے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اپنے قلب کو جس طبیعت پر واقع ہو چکا ہے اور جس ظلمت و تاریخی میں دوب چکا ہے اس سے نجات دلا سکے برے کاموں کی وجہ سے دل کا سیاہ ہو جانا خدا وند مطال ایسے دلوں کو جن پر ان کے اپنے عمال کی وجہ سے محر لگا چکا ہے اور جن کو سیاہ کر چکا ہے ایسے دل پھر قابل اصلاح نہیں رہتے ان میں کسی قسم کی قابلیت نہیں ہوتی یہ پھر بلکل توبہ نہیں کر سکتے